اگر میں اچھے والا سوٹ لیتی سات ہزار آٹھ ہزار کا سوٹ تھا ہزار کا سوٹ لیا ہے پانچ ہزار کے میں نے کام نہیں کرایا آپ کا بھئی دیکھا ہے کیا کہہ رہا ہے بیچارہ آٹا بھی لے آیا ہے سمادقان تیاری بھی کی ہوئی ہے سکول کی کیونکہ سماد کی بہن نہیں ہے نا بیچاروں کی یہ خود کام کرتے ہیں بچے کو دودھ نہیں پینے دیتی اسے دو بندے پھک کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ دودھ پینے دیتی ہے موسیقی اٹھا بڑے دو اٹھا بڑا 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 کے کیا کرے سے میں ان کی ویڈیو نہیں بناتی ہاں جب میرا خاصنے لے کے جا رہا ہے رکشے والوں کو دیتا ہے پوڑی چاہتی بھی یہ دیکھیں چھوٹا میں میں جو ہے نا چارہ کھا رہا ہے ماشا اللہ اور یہ ہے جی ہماری مسجد ماشا اللہ سے یہاں پہ جو ہے نا ہم نماز عطا کرتے ہیں اسلام علیکم پیارے بین بیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بین بیو کی دوں سے آپ کا بھیلتہ آپ بلکل ٹھیک تھاک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بھی کرتے ہیں کہ آپ بی ٹھیک ہوں میں الحمدللہ میں بی ٹھیک ہوں جہاں میرا خوش رہباد رہیں میں دومیں یاد رکھیں ہستے اور روز کراتے رہیں آمین سبح آمین یا رب العالمین جی تو الحمدللہ شکر اللہ پاک کا سر ایک ٹھیک ہوں چکے ہیں اور ہم بھی جات چکے ہیں اور ہم کی باڑی روٹی بھی لے گئی ہے میں روٹی جوہنا لے گئی ہوں اور چھاس لے گئی ہے میں چھاس لے گئی تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ایسا کہ بلکل نہیں کرنا ہمارے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے اور جو نیو آیا ہے ہمارے چینل پر تو ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو حال پر کر دیں تاکہ ہم جو ہی ویڈیو اپلوڈ کنیکٹ فوراں آپ کے پاس پہن جائیں تو آپ جو ہمارے سارے کھاتے ہیں سالم ڈھائیں گے میں نے پیاس بنائے سالمی پڑھا ہے چلیں تھوڑا لے گئی ہوں کیونکہ یہ ہمارے پکھا یہاں کا خراب ہو چکا ہے تو اب سوتے ہم وہاں دکان میں ہیں یہاں پہ جو ہے نا مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے دیر ہو جائیں کہ میں سالم گرم کھا رہی ہوں چھلڑا ہے چلیں جی یہ چھاچ بھی آ چکی ہے یہ دیکھیں جی تو سیری کھا لیں پھر ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ تعالی الحمدللہ جی سیری ہم نے کھا لے شکر اللہ پاک آپ جو ہے جو ہی آزانیں ہوتی ہیں نماز ادا کر کے میں تو سو جاؤں گا کیونکہ رات بھی میں لیٹ سو جا تھا تو یہ تو نہیں سو پائے گی کیونکہ بچے جانا سکو جاتے ہیں وہ روٹی تو پڑی رہتے ہیں بچوں کے لیے روٹی پر گرم کرنی پڑتے ہیں ان کو تیار کرنا پڑتا ہے اور جانا ہوں جانا سکو ہو جاتے ہیں پھر گرن کا کام چلیں جی موبیل آپ کے پاس آپ کے حوالے میں نماز ادا کر کے سو جاؤں گا ٹھیک ہے جی تو جب جاؤں گا پھر سب بہن بھائیوں کو دکھائی دوں گا ملوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے نماز ادا کروں گی مزل پڑوں گی پھر سینا میری سیلنج جی اوکی ہو گیا جی پھر مل ٹیمپریئے کے بعد اوکی اوکی الحمدللہ جی صبح ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ابھی تک دینا سورج نہیں نکلا میں نہ مٹی ڈھونڈ رہیں گا پتنی مٹی میں نے کدھر رکھی ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر پڑی ہے میں نے پہلے چارچ لے جاتی ہوں سب کچھ میں نے کٹھا کر لیا سب کٹھا کر لیا سب کٹھا کر لیا بسم اللہ سب کٹھا کر لیں موڈا ہیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاچ میں نے ادھر لگا دیئے اور ادھر چینہ میں آٹا گھنڈ رہی ہوں آٹا میں گھنڈ لیوں پھر جینہ آپ سے بات دوں گی الحمدللہ جی آٹا میں نے گھنڈ لیا اور چار چینہ باند رہی ہے میں جاتی ہوں بہت جینہ جھاڑ رکاتی باہر کے سین کا جنہ جھاڑو لگانا ہوں کال جو انہ میسہ نائے تھے دیوار لگانے کے لئے ادھر یہ دیکھیں دیوار جنہ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جنہ پلیسٹر لگانا ہے اور ایٹ جو انہ یہ بچ گئی تھی پہلے جنہ اسے اٹھاتی ہوں پھر میں جھاڑو لگاؤں گی ادھر بھی پڑی ہے اور ادھر بھی پڑی ہے ایٹ جنہ میں نے اکٹھی کر لی ہے اب جنہ جھاڑو لگانا ہے سوچ رہی ہیں جھاڑو بعد میں لگاؤں پہلے جو چھاچ دیکھ لو چھاچ ہے نہ میری تیار ہو چکی ہوگی پھر جو ہے نہ میں بناؤں گا جھاڑو پہلے چھاچ دیکھتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ چھاچ دیار ہے یہ دیکھیں پلا پلا مکہ نظر آرہا ہے میں ایسے سوچ کر اٹھتی ہوں پھر جنہ جھاڑ بنا کر مکہ نار پہ دکھا ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جنہ مکہ جنہ پہلے سے کم ہے کیونکہ دودھ جنہ کل کم تھا پہلے دودھ ہم لیتے تھے تین کلو کلو اور کار جنہ دودھ ہمارا تھا دو کلو تو اسی وجہ سے جنہ مکہ نکلے پھر بھی الحمدللہ اتنا سا ہے ادھر جنہ لکڑیاں میں اٹھاتی ہوں لکڑیاں لے کر پرانے گھر جاتی ہوں ہاں جنہ تندور گرم کر کے پھر روٹی لگاؤں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کنک گھٹائی بھی ہو چکی ہے اور کچھ کنک جنہ باندھ لی ہے اور کچھ کنک بچ گئی ہے اسے جنہ لگتا ہے آج باندھیں گے تندور جنہ ادھر گرم ہو رہا ہے ماشاءاللہ ادھر جنہ بکری بچارہ کر رہی ہے اور ان کے بچے بچارہ کر رہے ہیں یہ دو بچے ہیں ان کے اور ادھر جنہ احمد صاحب سویا ہوا ہے ہی آپنے شکون نہیں جنا چل اٹھی اٹھو 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 خوپ females جنہ ادھر سوایا خوپ خوپ کو جگہتے ہیں اور خوبپ کے اوپور جنہ بلی بیٹھیا ہے خوپ orang کنگ موٹی رکس ہیں ایک بچ موٹی وب руб بچ موٹی جلدی تھی خوبیب کی وردی جانا میں نے ادھر نکال کے رکھ دی ہے جب وہ اٹھے گا تو پھر جانا وردی پہنے گا میں جا رہی ہوں روٹی لگانے کے لئے پرانے گھر میں خوبیب ابھی تک بیٹھا ہے دور جانا ماشاءاللہ گرم ہو چکا ہے آٹا بھی میں لیا ہی ہوں اور ادھر جانا یہ سالن پھنائے باجی کو اور سماد جانا پانی لے آیا ہے تدور کے لئے بیچارہ آٹا بھی لے آیا ہے سماد خان تیاری بھی کی ہوئی ہے سکول کی اور سب کچھ جانا اکٹھا بھی کرلا ہے کیونکہ سماد کی بہن نہیں ہے نا بیچاروں کی یہ خود کام کرتے ہیں یہ بکری جو ہے نا اسے اپنے بچے کو دودھ نہیں پینے دیتی اسے دو بندے پھکڑتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ دودھ پینے دیتی ہے بس ایک اپنے بچے کو دودھ پینے دیتی ہے وہ جو سامنے کھڑا ہے پیچھے الحمدللہ جو روٹی ہیں جو انہیں لگ رہی ہیں اور ادھر عبداللہ اور سماد کھا رہے ہیں یہ دیکھیں سالم کیسے چیز کا مرگی بنی گئی ہے الحمدللہ جو روٹی میں نے لگا لی ہے آپ جنہ میں گھار جاتی ہوں مکھن سے مکتی ہوں روٹیوں کو اور پتہ نہیں بچے چلے گئے ہیں کہ نہیں بچوں کا بھی پتہ کرتی ہوں ابھی تک رکشہ تو نہیں آیا ماشاءاللہ بچوں نے تیاری کار لی ہے ابھی بروٹی کھا گی دیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سلطے کو بہترات لے دا رہے گے میں چھے یہ وجہ تو حالی ہے نیندر ودے جو رکشہ آ چکے چلے چلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جنہ مکھن سے میں مکتی ہوں روٹی مامو جان بھی بیٹھے انتظار روٹی کی انہیں بھی دیتی ہوں مامو جان جب میں روٹی دیتی ہوں جو موبیل ساتھ لے کر جو مامو جان جنہ باتی کرتے اسی وجہ سے جنہ میں ان کی ویڈیو نہیں بناتے الحمدللہ جی کام جنہ میرا ختم ہو چکا ہے اور ادھر میں نے سین میں سب جھاڑو بھی لگا دیا ہے اب جنہ اسے چھنکاؤ لگاتی ہوں میں پہلے بھی لگایا تھا اب بھی لگا رہی ہوں کیونکہ ہمارا سین جنہ یہ کچھا ہے جنہ پانی لگاؤں گی تو پھر جنہ یہ جلدی پک جائے گا الحمدللہ جی سارے سہر میں میں نے چھنکاؤ لگا دیا ہے آپ جنہ ادھر پہ دیکھنے ہیں اس کے اندر جنہ میں نے وہ کیا کہتے ہیں پدینہ پدینہ اس کو پانی لے دوں پیپ میں نے ادھر رکھ دیا ہے اور پانی جنہ خود بخود جائے گا کیونکہ ادھر جنہ کچھ آدمی کھڑے تھے اسی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گئی اور اسی کے اندر جنہ ہم نے پدینہ گیا تھا وہ سامنے یہ کیا کر رہی ہو ملاتا بنا کے کیا کرے سے روٹی کھا سے یہ روٹی کھمیں دی یہ کیا نایتہ نہیں کھمیں دی اندنا چیزیں بڑھ دیا چیزیں ماشاءاللہ بچے جنہیں در کھیر رہے ہیں اب میں جا رہی ہوں گھر کی طرف جی تو الحمدللہ پیارے بہن بھی ہو دن ہو چکا ہے اور ہم بھی جاگ چکے ہیں اور آج بھی گرمی جو ہے نا بطار یہ صبح صبح کے ٹائم حالانکہ ٹائم جو ہے نا اس وقت ہو رہا ہے نوو کا پھر بھی گرمی جو ہے نا مسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ گرمیوں کا موسم ہے گرمیاں تو آنی ہیں اللہ پا خیر کرے اور یہ جار یہ شہر جی میں شہر جا رہی ہوں جو سوٹ لیا ہی تھی نا وہ جو میں نے دکھایا تھا تو وہ جو نا بننے کے لیے میں دیا ہی تھی تو ابھی جنب اٹھانا ہے ہاں جی یہ بنوانے کے لیے دیا تھا شہر دائیدین پناہ میں تو ایک سوٹ کا کتنا بنوائی مانگیاں ساڑھے تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو ایک سوٹ کی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو جنب بچہ دے رہی ہوں ہاں جو بچگو اگر میں اچھے والی سوٹ لیتی اسات ہزار آٹ utilien پناہ میں ایک ہزار سوٹ تھا موضوع اور آب ну وہ ہے two کہا میں پانچ ہزار کر آؤüdہ ہیں ابھی وہ ہیں نا پانچ ہزار کرائے میں نے کام نہیں کریں آپ کیا کہہ رہا ہے تو پارمو کچ ناہاری ہے تو میں بجلی بنواتا ہوں کمرہ بنوائے ہیں میں جو کارنگ کروانا ہے، وہ آے düşünbereٰ ونگ built کیوں کیا کہتے ہیں خس سخہ کیا کہتے ہیں خسے جی پنکھا کولر پنکھا ان کی خسیں بنوانی ہے وہ بھی میں رکشے والے کو دے دیتا ہوں رکشے والا آیا ہوا ہے وہ جو ہے وہیں پہ رکھ دے گا وہ بنا دیں گے پھر جو ہے نا لیتا آئے گا میں جا رہی ہوں ساس اما کے ساتھ اور بابی وغیرہ سب جانے جا رہی ہیں میں جا رہی ہوں جا رہی ہوں گی تو پھر آپ سے پاتل ہاں جی واپس جلدی آنا پھر جو ہے وہ تختیاں بھی لگانی ہیں میرا تو اور کوئی کام نہیں ہے میں نے تو صرف سوٹ اٹھانا ہے پتہ نہیں ہے بھابیوں کو کیا کام ہے جب وہ آئیں گی تو میں ان کے ساتھ آؤں گی چلیں جی اللہ خیر کرے کوشی کرنا جلدی جو آنا واپس آ جائیں تو یہ امی وغیرہ کے ساتھ جا رہی ہے سب جا رہی ہیں میری بھابی امی وغیرہ وہ ادھر دیکھ رہی ہیں آ رہی ہیں رکشہ بھی آیا ہوا ہے چلیں جی آپ ہو کے آئیں پھر جانا پیسے تو دیں پیسے بھی دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں جلدی کوشش کرنا پیسے تو لو پیسے تو نہیں یہ جی بھانجا میرا خسنے لے کے جا رہا ہے رکشہ بھالا کو دیتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ تلا پان جائیں گی سب دیتا ہے ایسا ہے اگر یہ نہیں ہمیں آہ اگر یہ نہیں ہمیں انتے کہ چھل بتاں یہ مجھے کھلا کھلا دکھر ملتا ہے ہاں ہم یہاں اگر کھلا دکھر ملتا ہے اس نے ملتا ہے تانیمر اگر سمسل چاہتی کہ یہ فرقا ہے جو اگر سمسل چاہتی ہم نے جس کا پاس تو اب سمسل یہاں اب سمسل صدقا ہے چلیں جی دیکھتے ہیں تو پوڑی چاہتی بھی گیاں ہیں لگ کبھنج نے کرو چاہتی ماشاءاللہ آ چکی ہے سیوڑی ماما تک مطرنے آئے کر پہلے دیشا تیاری توری کرنے پہلے دیا ہے اچھا سوچی سوچی لارے وڈے ویجاد کر رہے ہیں مدھاڑی دا سوچ یہ پکڑا چلیں جی آج جوہنا انشاءاللہ فٹنگ ہو جائے گی اس کمرے کی تو پھر جوہنا یہیں پہ رہائش کریں گے تین چار دن ہو گئے مچھا رہا ہم پہ جوہنا کمائی کر رہا ہے اتنا خون پیا اس نے ہمارا کیا بتائیں آپ کو بہت زیادہ خون پیا ہے مچھر نے جی تو ایک بج کے پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے وضو بنا لیا ہے میں جا رہا ہوں نماز ادا کرنے کے لئے زور کی کیونکہ ہماری مسجد میں جوہنا دو بجے جماعت ہوتی ہے تو بس میں جوہنا دو منٹ میں پہنچ جاتا ہوں پھر جوہنا نماز ادا کر کے آپ سب سے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جوہنا یہ ابھی کھڑی ہے اس کی کٹائی کرنی ہے اس سائیڈ والی وہ کٹائی ہو چکی ہے اور گھائی بھی ہو چکی ہے وہ سامنے بھوسا نظر آ رہا ہوگا آپ سب کو یہ دیکھیں جی تو مسجد جوہنا بس تھوڑا سا فاصلہ ہے وہاں پہ جوہنا ہماری مسجد ہے دادہ جی نے بنوائی تھی شروع شروع میں الحمدللہ تو وہاں پہ جوہنا ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ سامنے گمبت نظر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ دیکھیں جی گرمیاں بڑھ گئی ہیں اللہ پا خیر کرے یہ دیکھیں چھوٹا میمے جوہنا چارہ کھا رہا ہے ماشاءاللہ سے اور اس سائیڈ والی جوہنا گندم اس کی کٹائی بھی ہو چکی ہے اور گھائی بھی ہو چکے اور یہ ہے جی ہماری مسجد ماشاءاللہ سے یہاں پہ جوہنا ہم نماز ادا کرتے ہیں آج جوہنا گرمی پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے آپ سب کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا دھوپ سے کہ کتنی جوہنا گرمی آئے اللہ کرے جماعت نہ ہو گئی ہو یہ آگئی ہمارے مسجد ہے بسم اللہ الحمدللہ جی نماز ادا کر لی میں نے شکر اللہ تعالیٰ کا اور مسجد کے اندر حالان کے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں پھر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں پسینہ جوہنا نہیں رک رہا کیونکہ دن بدن جوہنا گرمی بڑھتی جا رہی ہے اللہ پہ خیر کرے پہلے تو الحمدللہ موسم ٹھنڈے تھے اور روزے بھی اچھے گزر رہے تھے بلکل بھی یعنی کہ محسوس نہیں ہو رہے تھے پیاس ہو گئے رہا کپتہ بھی نہیں چلتا تھا لیکن اب جوہنا پیاس بھی لگتی ہے اور کیونکہ گرمی بڑھتی ہے نا اسی وجہ سے اللہ پہ خیر کرے اور آپ کی بھابی بھی ابھی تک نہیں آئی ہے سوا دو کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جوہنا گھر وہ نہیں پہنچی آج ہم نے تختیاں لگانے کے لیے جانا تھا اللہ پہ خیر کرے دیکھتے ہیں پتنی کب واپس آتی ہے پھر جوہنا وہ شام کی روٹین شروع ہو جاتی ہے اس تاری کی تیاری اور پھر جوہنا ہم کہیں بھی نہیں جا پاتے تو آج کی ویڈیو بھی ہماری یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں جتنا زیادہ ہو سب کہ ہماری ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کل والے ویڈیو میں زندگی باقی تو ہمیں رکھنا ہے دعوں میں یاد فی اللہ اللہ حافظ